فکسنگ کرنے کا انجام ایسا ہوتا ہے جہاں پہ آئی سی سینئے امپائرز کو کیا سزا سنائی ہے اور آئندہ آنے والے امپائرز کے لیے کیا سبق ہے دیکھئے سب کو معلوم ہے کہ امپائر نے بڑی فکسنگ کی ہے سب سے پہلے تو جو لوگ سوچ رہے ہیں کہ بابر آزم ٹھیک طریقے سے اٹھتے تو انہوں نے ایک دفعہ آنکھوں کا بھی علاج کرانا اور دماغ کا بھی کیونکہ بابر آزم آؤٹ نہیں تھے اب یہ کلیر ہو چکا ہے یہ ناصر حسین نے بھی یہاں پہ سٹیٹمنٹ جاری کیا میں ناصر حسین کی پہلے سٹیٹمنٹ کو کوٹ کرتا ہوں بعد میں باقی چیزیں کرتے ہیں ناصر حسین نے کہا کہ پاکستان کے اگینسٹ بہت زیادہ عجیب و غریب قسم کے ڈیسیجن دیئے گئے ہیں آئی سی سی اور بی سی سی اے مل کے کرکٹ ایک خوبصورت گیم ہے اس کو تباہ کر رہے ہیں اور بہت زیادہ ماہوس ہوں کہ اس طرح کی انہوں نے چیزیں کی ہیں جو کہ صاف آؤٹ تھا نہ ٹوٹ دیا گیا ٹو کالز ونٹ اگینس ٹیم پاکستان وائیڈ ان ال بی ڈی وی ارفان پتھان یہ کہہ رہے ہیں ارفان پتھان پاکستان کے بڑے ناکد ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں ہربجن سنگھ بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں پاکستانیوں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بیڈ امپائرینگ ایڈ بیڈ رول کاؤس پاکستان دس کے بیڈ رول اور امپائر کی غلط ڈیسیجن کی وجہ سے پاکستانی ٹیم میچ ہاری ہے یہ وہ کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ آئی سی سی نے خود یہ چیز ایکسپٹ کی ہے دیکھیں وہ بات یہ ہی ہو رہی تھی کہ آئی سی سی ایڈمیٹ کر چکا ہے کہ جو بابر آزم کا اٹھ تھا وہ سیدھی سی بات ہے ڈیفرنٹ اینگل سے پتہ چل رہا تھا کہ بیٹ اور گلافز تو دور دور ہیں ہی نہیں بال کہاں سے جا رہی ہے اور الٹر ایج کہاں سے شو کر رہا ہے نک یعنی نک ہوئی نہیں ہے ڈیفرنٹ اینگل سے پتہ چل رہا تھا کہ بابر آزم ناٹ اٹھ تھے وہ تو میں نے پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا اب یہ زیادہ امپورٹنٹ تھا یہ جو ناٹ اٹھ دیا یہ سب سے امپورٹنٹ تھا یہ اگر آؤٹ دے دیتے پاکستان سمی فائنل میں کنفرم تھا سو آئی سی سی ایمپیر کے خلاف ایکشن لے گا